اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب کسی کرنی فیلر والے مریض کی کرنی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے یورن کے اندر جو پروٹین لیک ہو رہی ہوتی ہے پروٹین آ رہی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہوتی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس پروٹین کی لیکج کی وجہ سے اس مریض کی بوڈی کے اندر اس کے جسم کے اندر کیا مشکلات دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیا اس کو پریشانی آ سکتی ہے جب کسی بھی پیشنٹ کی کرنی فیل ہوتی ہے اور اس کے یورن کے اندر پروٹین لیک ہو رہی ہوتی ہے تو اس پروٹین لیکج کی وجہ سے پیشنٹ کی جو بوڈی کے اندر پروٹین کی مقدار کم ہو جاتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس پروٹین کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی بوڈی کے اندر ہیمو گلیوبن جو ہے نا یعنی کہ ایچ بی خون کی جو مقدار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پروٹین لیک ہونے کی وجہ سے اور اس پروٹین لیک ہونے کی وجہ سے کرنی فیلیور مریض کو تھکاور محسوس ہوتی ہے اور اس کو جو کمزوری ہے ویکنس ہے وہ ڈیلی ڈیلی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اب بات یہ ہے ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکے اس کو کیسے کنٹرول کریں تو اس کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں اگر تو آپ میرے یوڈیوب چینل پر نہیں آئے ہیں تو قیلی اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن دیا گیا اس کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ناظرین جب کسی بھی پیشنٹ کی کرنی فیل ہو جاتی ہے جب کسی بھی پیشنٹ کی کسی بھی مریض کی کرنی فیل ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ جب کسی بھی مریض کی کرنی فیل ہوتی ہے تو اس کے اندر جو نیفرونز ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں نیفرونز کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہماری گردے کے اندر جو نیفرونز ہوتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بلڈ ہوتا ہے اس کو فلٹر کرنا اس میں سے کریٹنین یوریا پروٹین جب کسی مریض کی کیڑنی فیل ہوتی ہے تو اس نیفرونز کے اندر انفلمیشن آجتی ہے یعنی کہ سویلنگ آجاتی ہے سوجن آجاتی ہے اس سویلنگ کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے جو نیفرونز ہوتے ہیں وہ پروٹین کو روک نہیں پاتے اس کو لیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یورن کے رستے پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اس مریض کی یورن کے اندر پروٹین آتی ہے تو اس پروٹین کی وجہ سے جو اس کو یورن کے اندر جاغ محسوس ہوتی ہے جاغ بڑھتی جاتی ہے تو اس کو اب کنٹرول کیسے کریں وہ کنڈی فیلر والا مریض پریشان بھی ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری پروٹین لیک اور یہ میرے یورن کے اندر جاغ بننا شروع ہوگی ہے تو اب اس کو کنٹرول کیسے کریں وہ کس وجہ سے بڑھ رہی ہے آپ اپنے آپ سے سوال کچھ کریں دھو تین آپ سوچیں کہ آپ کی جو کرنی ہے وہ کس وجہ سے فیل ہو رہی ہے کیا مجھے بی پی تو نہیں آپ اپنا بی پی چیک کریں روٹین سے چیک کریں کیا آپ کو شوگر تو نہیں لونگ ٹرم سے شوگر تو نہیں ہاں اگر آپ لوگوں کو بی پی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بی پی کی جو نورمل رینج ہے وہ ون ٹونٹی سے ایٹی ایم ایم ہے اور جب کسی بھی پیشنٹ کا بی پی ہائی ہوتا ہے ون فیفٹی ون ایٹی ون سیونٹی ون سکسٹی تو اس کی کرنی جو ہے اس کے اندر جو نیفرونز ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کی کرنی کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے انفلامیشن ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے انفلامیشن ہونے کی وجہ سے اس نے پروٹین کو لی کرنا شروع کر دیا جب اگر کوئی بھی پیشنٹ اپنا ایلٹرسونڈ کرواتا ہے تو ایلٹرسونڈ میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میری جو کرنی ہے وہ شرنگ ہو گئی ہے یعنی کہ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے وہ سائز چھوٹا جو ہے وہ کس وجہ سے ہو گیا ہے وہ بھی بی پی کی ہی وجہ سے اس کا سائز جو ہے وہ شرنگ ہو گیا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بی پی کو جو ہے وہ نورمل رینج میں رکھنا ہے نورمل رینج سے بھی نیچے تھوڑا سا لے کے آنا ہے یعنی کہ اب آپ کا سارا فوکس آپ لوگوں کا بی پی کے اوپر ہونا چاہیے شگر ہے تو شگر کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں تو آپ اپنے فوکس کی وجہ فوکس کر کے جو کرنی خراب ہو گیا جو نیفرونز خراب ہو گیا وہ تو ہو گئے ہیں لیکن آپ آگے اس کو خراب نہ ہونے دیں تب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی بی پی کی اگر میڈیسن نہیں کھارے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ نیفرولوجس کے ساتھ جا کے رابطہ کریں اس سے پوچھ کے آپ بی پی کی میڈیسن سٹارٹ کریں اور بی پی کو نورمل رینج میں رکھیں تاکہ آپ کی جو کرنی ہے وہ مزید فیل نہ ہو اور آپ کی پروٹین جو لیک ہو رہی ہے وہ مزید لیک نہ ہو اور آپ کی کرنی دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے ریکاور ہو جائے تب بات کر لیتے ہیں شوگر کی اگر کسی بھی مریض کی پرانی شوگر ہے یا پھر اس کو نئی نئی سٹارٹ ہوئی ہے اور نئی سٹارٹ ہوئی ہے اور ساتھ اس کو کیڈنی کا بھی مسئلہ شروع ہونا ہونا شروع ہو گیا ہے تب اس جو شوگر کی نورمل رینج ہوتی ہے وہ سیونٹی سے ون ٹین تک ہوتی ہے یعنی کہ فاسٹنگ میں اور آفٹر میل جو ہوتا ہے کھانے کے بعد یعنی کہ وہ 180 تک نورمل ہے اس سے نیچے زیادہ تر یعنی کہ لوگوں کی جو ہے وہ 150, 140, 160 تک نورمل رہتی ہے یعنی کہ یہ آفٹر میل ہے اتنی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اگر 180 سے پلاس ہوتی ہے 200, 300, 250 تو یہ آپ کی کیڈنی کو خراب کر سکتی ہے خراب ہوڑ ہی ہوگی کر سکتی نہیں ہو رہی ہوگی اگر کنٹرول نہیں رکھتے آپ لوگ تو تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے اگر تو آپ شوگر کی میڈیسن سے آپ کی کنٹرول ہوتی ہیں گلوکو فیجی یعنی کہ میٹ فورمنٹ سے تو آپ اس کو لیں اگر آپ لوگوں کی جو شوگر ہے وہ انسولین سے کنٹرول ہوتی ہے تو آپ انسولین لگائیں چاہے وہ دو ٹائم لگانی پڑے لگائیں لیکن اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے آپ اپنی کیڈنی کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں جو کیڈنی ہماری فیل ہو گئی ہے وہ ہو گئی لیکن نیکسٹ وہ نہ فیل ہو گئی تو اب اس کو آپ ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں دو تو یہ آپ اپنے بی پی اور شوگر کو کنٹرول کر کے آپ اپنی ایک دو دو تو یہ کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نیفرولوجسٹ کو چیک کرویں وہ آپ کو اس کی انٹی بائیوٹک سٹارٹ کروائے گا جو پروٹین لیک ہو رہی ہے جو کیڈنی میں سویلنگ ہے انفلامیشن ہے تو اس کو اس کے لیے وہ انٹی بائیوٹک دے گا وہ انٹی بائیوٹک ون ویک کے لیے میں بھی دے اس کے اس سے زیادہ نہیں وہ دے گا تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لنک رہنا ہے رابطے میں رہنا ہے یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ میڈیسن لے آئے دوبارہ اس کو چیک اپ نہ کروائیں تو یہ نہ ہو کہ وہ انٹی بائیوٹک کے خود بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی گڈنی کو خراب کرتی ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ چیک کروائیں اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں تو اس طرح سے آپ اپنی کرنی کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں آپ اپنی جو آپ کی کرنی کے اندر پروٹین لیک ہو رہی ہے آپ کے یورن کے اندر جاگ بار رہی ہے لوگوں کو پسند آئی تو ناظرین میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن دیا گیا اس کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں میری خوصلہ فضائی کے لیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ ضرور کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ